دوستو یہ بات ہے دوہزار گیارہ کی جب الجیریا کے ایک نوجوان ہیکر حمزہ بن دلاج کو بینک آب میں سفر کے دوران گرفتار کر لیا گیا اس نوجوان کو ایف بی آئی پچھلے تین سال سے ڈونڈنے کی کوششوں میں مصروف تھی کیونکہ اس نے امریکہ کے دو سو سترہ بینک سے مجموعی طور پر تقریباً ایک بلینڈ ڈالرز چوری کر کے افریقہ اور فلسطین میں کام کرنے والی انجیوز کو ڈونیٹ کر دیا تھے دوستو کسی بھی ہیکر کو شناخت کرنا اور پھر اس تک رسائی حاصل کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہیکرز کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ٹولز ان تک رسائی کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں اور ہیکرز یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہیکنگ کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے کچھ ایسی ہی سٹوری حمزہ بن دلاج کی بھی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ہمزہ سے ایسی کون سے غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن ٹیم اس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی دوستو دوہزار آٹھ نو میں ہمزہ نے اپنے ایک ریشین دوست الیکزینڈر پیننن کے ساتھ مل کر سپائی آئی نامی وائرس تخلیق کیا تھا یہ ایک ایسا آٹومیٹڈ وائرس تھا جو کہ کسی بھی کمپیوٹر میں داخل ہو کر یوزر کی تمام پرسنل انفارمیشن اکٹھی کر کے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی سی ٹو سرور میں ٹرانسفر کر دیتا تھا بعد میں اسی ڈیٹا کو پیسہ چوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسی دوران دوہزار نو میں زیوس نامی ریشین ہیکر بھی کافی مشہور تھا اور پوری دنیا کے فائنینشل انسٹیوشن کے لیے ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ دوہزار دس میں پیننن کو کسی جگہ سے زیوس وائرس کا سورس کورڈ اور رائٹس حاج لگ جاتے ہیں جس کے بعد پیننن اسی سافٹ ویر کے کچھ کمپوننٹس کو سپائی آئی میں شامل کر کے ایک نیا خطرناک وائرس تیار کر لیتا ہے حمزہ اسی وائرس کو انٹرنیٹ پر مختلف ویب سیٹس پر اپلوڈ کرتا ہے اور جیسے ہی کوئی یوزر اس ویب سیٹ کو اوپن کرتا ہے یہ وائرس اس کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی تمام معلومات اکٹھی کر کے سرور میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس ایک سال کے دوران تقریباً ساٹھ میلین کمپیوٹرز میں گز جاتا ہے ان ساٹھ میلین لوگوں کا ڈیٹا کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور میں اکٹھا ہو جاتا ہے جو کہ جارجیا سے آپریٹ کیا جاتا ہے جس میں سے حمزہ امریکہ کے ٹاپ امیر لوگوں کا ڈیٹا الگ کر کے ان کی بینک اکاؤنٹس کو ہیک کرتا ہے اور ان سے آہستہ آہستہ پیسہ ویڈ را کرنا شروع کر دیتا ہے حمزہ کمال ہوشیاری سے تھوڑے تھوڑے پیسے تمام اکاؤنٹس سے ویڈ را کرتا ہے تاکہ بینکس کو اس بات کا شک نہ ہو کہ کوئی گڑھ بڑھ ہے ایف بی آئی کے مطابق حمزہ تقریباً دو سو سترہ بینکس میں سے مختلف اکاؤنٹس کو ہیک کر کے ان سے پیسے نکالتا رہتا ہے اور ایک سال میں اس نے مجبوعی طور پر تقریباً ایک بلین ڈالرز ویڈ را کیے حمزہ جس کا کوڈ نیم بی ایکس ون اور اس کا دوست الیکزینڈر پیننن دو سال تک پیسے نکالتا رہتے ہیں لیکن اسی دوران بینکس کو شک پڑ جاتا ہے بینکس اپنی کمپلین ایف بی آئی میں ریجسٹر کراتے ہیں اور ایف بی آئی کی ٹیم ان کا پتہ لگانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے حمزہ اور پیننن ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور اسی وائرس کے مختلف ورجنز بنا کر ڈارک ویب پر مارکیٹ کرتے اور فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈارک نیٹ پر سپائی آئی کے ڈیفرنٹ ورجنز آٹھ سو سے ایک ہزار ڈالر تک فروخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے تقریباً ایک سو پچاس سائبر کرمنلز ہیکنگ کے لیے خریدتے ہیں اس طرح سپائی آئی کو آپریٹ کرنے والی ایک پوری ٹیم تیار ہو جاتی ہے اور سپائی آئی مزید پھیلتا ہوا تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ کمپیوٹرز تک پھیل جاتا ہے اور ان تمام کمپیوٹرز کا ڈیٹا سی ٹو سرور میں جمع ہو جاتا ہے ہیکرز کا یہ پھیلتا ہوا نیٹ ورک جہاں دنیا بھر کے فائنینشل انسٹیوشنز کے لیے درد سر بن جاتا ہے وہی ایف بی آئی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے کیونکہ دو ہزار تیرہ میں ہیکٹیٹ ٹرانزیکشنز کی تعداد دس ہزار تک پہن جاتی ہے اور سپائی آئی کے ہینڈلرز ایف بی آئی کے ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اس دوران امریکہ کے ٹاپ ایکسپرٹس بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور انویسٹیگیشن کا دائرہ کار مزید پھیلا دیا جاتا ہے ڈارک ویب پر زیو ساففیر کا ورجن آٹھ ہزار ڈالرز پر جبکہ سپائی آئی ایک ہزار ڈالر میں فروخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سپائی آئی کو خرید کر ڈیٹا کو ہیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح سپائی آئی مارکیٹ میں موجود زیو ساففیر کی اجارہ داری کو بھی ختم کر دیتا ہے سپائی آئی تقریباً ایک سو پچاس سیبر کریمنلز کو سیل کیا جاتا ہے اور صرف چھ ماہ میں یہ ہیکرز سپائی آئی کے بلوک بسٹر وائرس کی مدد سے تھری پوائنٹ ٹو ملین ڈالر چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی دوران ایف بی آئی کے آئی ٹی ایکسپرٹس کو سپائی آئی کے کسی کسٹمر کی جانب سے لیگ کی جانے والی فائل ہاتھ لگ جاتی ہے جب وہ اس فائل کو ڈی کرپٹ کرتے ہیں تو وہی سے انہیں ایک اور گروپ آف فائلز تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جس میں ایک کنفیگریشن فائل بھی شامل ہوتی ہے جس میں سپائی آئی کے کسٹمرز کی لسٹ موجود ہوتی ہے اور یہی فائل بعد میں پین ان اور حمزہ کی گرفتاری کا باعث بنتی ہے ٹرینڈ مایکرو وہ ادارہ جس نے ان ہیکرز تک پہنچنے میں ایف بی آئی کی مدد کی انہوں نے کنفیگریشن فائلز سے ملنے والی معلومات حاصل کرنے کے بعد ڈارک نیٹ فارمز کو جوائن کیا جہاں پین ان اور حمزہ وائرس کی مارکیٹنگ اور سیلنگ کے لیے اکثر اوقات آیا کرتے تھے ان انڈرگراؤنڈ فارمز سے انہیں پین ان اور حمزہ کی طرف سے استعمال ہونے والے ای میل ایڈریسز آئی سی کیوز یعنی سیکیور میسیجنگ سورسز اور چیٹ نمبرز حاصل ہوئے جو کہ انہوں نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ شیئر کیے تھے انہی ای میلز اور چیٹس کو استعمال کرتے ہوئے انویسٹگیشن اداروں کی ٹیم نے پین ان کے ساتھ سپائی آئی ٹورجن کو خریدنے کے لیے رابطہ کیا اور اس طرح ان کی شناخت ممکن ہوئی ماہرین کے مطابق پین ان کا اپنی ای میل ایڈریسز اور آئی سی کیوز کو اس طرح سے اپنے کسٹمرز کے سامنے ظاہر کرنا اس کی اور حمزہ کی شناخت کی وجہ بنے اور بعد میں پین ان کو بھی اس غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اب پین ان اور حمزہ روزانہ کے حساب سے اپنی ڈیوائسز کا آئی می نمبر تبدیل کر دیتے تھے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جولائی دوہزار تیرہ میں پین ان کو جورجیا کے ائرپورٹ پر سفر کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا دوہزار سولہ میں امریکی عدالت کی طرف سے نو سال چھ ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی اسی طرح حمزہ بن دلاج کو مئی دوہزار تیرہ میں ملیشیا سے ایجبت جاتے ہوئے ٹرانزٹ کے دوران بینک آگ سے گرفتار کیا گیا بعد میں اسے ایف بی آئی کے حوالے کر دیا گیا اور جہاں اسے پندرہ سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ چودہ ملین ڈالرز کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ایف بی آئی نے دوہزار گیارہ میں جورجیا سے کنٹرول ہونے والے بی ایکس ون سرور کو قبضے میں لے لیا جس میں سپائی آئی کے دو سو سے زائد باٹس موجود تھے باٹس ایسے آٹومیٹڈ سافٹ فیر ہوتے ہیں جو کہ خودکار طریقے سے معلومات اکٹھی کر کے سرور میں منتقل کرتے ہیں حمزہ کی گرفتاری کے بعد جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ چوری کی جانے والی رقم اس نے کہاں رکھی ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ساری رقم اس نے فلسطین اور افریقہ جیسے ملکوں میں کام کرنے والی انجیوز کو ڈونیٹ کر دی ہے میڈیا میں آنے کے بعد حمزہ کی تمام تصاویر میں حمزہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے بعد اسے سمائلنگ ہیکر کے نک نے ہم سے بھی یاد کیا جاتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے میں تھا حارس خان اور آپ دیکھ رہے تھے ہارپی حارس میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ